ہوا کیسے تل سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری باہ ہیدرباد آنے کے بعد سب سے پہلے ہم آئے ہیں مولا علی قدم پہ اور یہ سب سے ہیدرباد کی تاریخ کی قدیمی جگہ ہے مولا علی قدم تو آئیے ہم دیکھتے ہیں مولا علی قدم میری بات ان کی ہی بات ہے میرے ساتھ قدمگاہ کے اندر آگئے ہیں ملک اور یہاں پہ حضرت علیہ علیہ السلام کے قدمِ ببارک کے نشانت ہیں جو یہاں پہ انہوں نے رکھے ہیں اور قدمگاہ کے نام سے ہیدرباد میں یہ بہت مشہور جگہ ہے تو پہلی جو سب سے مشہور جگہ ہے مولا علی قدمگاہ تو ہم یہاں پہ لے آئے ہیں سب سے پہلے ہیں ہم نے وہ ہی ذات ہے وہی جن کو شیرِ خدا کہے جنہیں باب سلِ اللہ کہے وہی جن کو آلِ نبی کہے وہی جن کو آلِ نبی کہے یہ بزر کا مزار ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کو ذاتِ علی کہے وہی پختہ ہے میں تو خاک ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں حیدرباد کی ایک اور تاریخ نوگس قبر یہ بزرگ ہے حضرت گل حیدر شاہ اصحابی نوگس آئیے دیکھتے ہیں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے اکرم ہے سارا بطول کا میرے موں سے آئے مہک صدا حیدرباد کی ایک اور مشہور جگہ پکہ کلا جس کے آپ کو یہ بانڈری پیچھے اوپر نظر آ رہی ہوگی اب کوشش کرتے ہیں اس میں جانے کی اگر راستہ ہو جائے حیدرباد کی تاریخ کا ایک اور بڑا نام بڑی چیز پکہ کلا اور یہ بھی ایک قدیم ورثہ ہے اور آپ حیدرباد آئے ہیں آپ پکہ کلا نے دیکھیں تو دیکھا رہے ہیں آپ کا حیدرباد آنا اور اس میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ آگے اپنی فوٹوگرافی کریں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور یہ بہت کم لوگ ایسی جگہوں پہ آگے اپنی پچھر وغیرہ کچھواتے ہیں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں